بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں اپنے ویورز کے لئے رسپی لے کے آئی ہوں وہ بہت اچھی رسپی ہے آج ہم بنائیں گے گوشت شلجم اور مٹرکڑائی بنائیں گے یہ تینوں کا کمبینیشن بہت اچھا بنتا ہے یہ دیکھیں میں نے کوکر لے لیا ہے اور یہ میں نے مٹرن کا گوشت لیا ہے آدھا گلو اس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اس کو کوکر میں ڈال دیں گے یہ دیسی طریقے سے آج ہم بنائیں گے اور یہ پیاز ہے وہ بھی ڈال دیں گے اس میں اور تقریباً ڈیڑھ گلاس پانی ڈال دیں گے اس میں یہ دیکھیں ہاف ٹی سپون میں نمک ڈال رہی ہوں یہاں پس میں ضائع کر رکھیں اور یہ ہاف ٹی سپون میں ہلدی ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں ہلدی میری ہوم میڈ ہے اس کی ریسپی میں نے دی ہوئی ہے آپ اس کو ضرور سرچ کیجئے میرے چینل پہ جا کے سیوریڈز چینل ہے میرا اور یہ ہلدی میں نے ڈال دی ہے ہاف ٹی سپون اور یہ سرخ مرچ بھی میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون یہ دیکھیں یہ بھی میری ہوم میڈ ہے اس کی ریسپی میں نے نہیں دی یہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ کس طرح گھر میں آسانی سے کوپی جاتی ہے اور یہ میں زیرہ لیا ہے ہاف ٹی سپون اور یہ بھی ڈال رہی ہوں میں ثابت اور کچھ جویلسن کے میں نے کٹے ہیں اور یہ ڈال رہی ہوں یہ میں آج آپ کو دیسی طریقے سے بنانا سیکھاؤں گی اتنے مسالے بھی نہیں ڈالوں گی اس کو مکس کر لیں گے اب ککر کا ڈکل لگا دیں گے بیس منٹ کے لیے فلیم کو ہائی ٹو میڈیم کر دیں گے اور یہ بیس منٹ کے بعد ملتے ہیں ادھر میں نے گوشت کو گلنے کے لیے ککر میں رکھ دیا ہے ادھر میں نے آنڈی میں پانی لیا ہے یہ شلجم کو بائل کرنے کے لیے اور یہ دیکھیں یہ آدھا کلو میں نے شلجم لیا تھے اس کو میں نے چھیل کے چھوکور سائز میں نے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیا ہے اس کو بائل کریں گے بائل کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا کسیلہ پان ہوتا ہے اگر آپ بائل نہ کریں گے یہ کسیلہ کسیلہ پان آپ کو محسوس ہوگا اس کو بائل کرنا ضروری ہوتا ہے شلجم کو یہ آنڈی میں میں نے پانی لے لیا یہ ایک لیٹر یہ گرم ہو گیا ہے اس میں اب ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر دیں گے یہ ایک دو آبال آنے پر یہ پانی نکال دیں گے پھر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی اگلا پرسیزر یہ شلجم کو میں نے بائل کر لیا ہے اس میں اسے پانی میں نے چھوڑ دیا ہے اب ہم ککور کو چیک کریں گے یہ بیس منٹ ہو گیا ہے اب ہم ککور کو چیک کریں گے گوشت گلائک نہیں یہ دیکھیں پانی خشک ہو گیا ہے اب گوشت کو چیک کریں گے یہ دیکھیں گوشت گل گیا ہے بلکل بائیسانی ٹوٹ گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا گلاوہ گوشت وہ تو بہت زیکیالہ بنتا ہے اب ہم گلا پرسیزر کرتے ہیں گلاوہ گوشت میں نے کڑاہی میں ڈال دیا ہے یہ دیکھیں یہ اتنی پیاری خشبو آ رہی ہے بوننے سے پہلے ہی اتنی پیاری خشبو آ رہی ہے یہ دیسی طریقہ ہے میں نے آپ کو اس لیے کہا تھا کہ گوشت جو آپ پہلے بون دیتے ہیں اس کی بوٹی جو ہارڈ ہو جاتی ہے اس کا ذائقہ چینج ہو جاتا ہے یہ بلکل اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں رہتا یہ اس طرح آپ نے بنا کے ضرور دیکھنا ہے یہ گوشت کے ساتھ ہی میں نے جو مسالے ڈال دیئے تھے اس میں سے یہ ہوتا ہے کہ گوشت جب گلتا ہے ایک تو اس کی سمیل نہیں رہتی زیادہ مسالے ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی نمک میرچ مسالہ جو میں نے ڈال دیا تھا لسن اور پیاز وغیرہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بوٹی میں ہر ٹیسٹ اس کا چل جاتا ہے ہر چیز کا اس طرح آپ دیسی طریقے سے ضرور دیکھئے گا بہت ہی مزیدار آپ کی کڑائی بنیں گی اب اس میں آئل ڈالیں گے یہ دیکھیں میں آئل ڈال رہی ہوں یہ دو چمچ میں ڈالوں گی اب اس کی بنائی کریں گے اور یہ میں ٹوماٹر ڈال رہی ہوں یہ میں بڑے سائز کا ٹوماٹر کٹا تھا اب لو فلیم پہ اس کی بنائی کر دیں گے گوشت کی یہ دیکھیں پانچ منٹ میں نے بنائی کر دیا اور پانچ منٹ پانچ سے چھ منٹ یہ مٹر ڈال کے بنائی کریں گے آدھی تقریباً ہوں گے یہ آدھی بعد میں کریں گے یہ مٹر ایک پیالی میں نے لی تھی یہ ڈال رہی ہوں اور یہ ہاف پیالی دہی کیا آدھی اس میں اب ڈالیں گے یہ مٹر کی بنائی بھی جب گل جائے گے تو پھر ہم کریں گے مٹر گل جائیں گے تو اب اس کو ڈکل لگا کے دو سے تین منٹ پکائیں گے پھر مٹر کی دو منٹ بنائی مٹروں کی دو تین منٹ بنائی کریں گے دو منٹ ہو گئے ہیں اب ہم تین منٹ جو ہے اس کو بھون دیں گے اچھے سے اس کی بنائی کر دیں گے مٹروں کی اور گوشت کی دونوں کی لو فلیم پہ اس پوائنٹ پہ یہ تین سبزیں مرچے میں ڈال دوں گے یہ دیکھیں مٹر ہمارے بھون گئے ہیں یہ گوشت اور مٹروں کی میں نے اچھے سے بنائی کر دی ہے اب اس میں یہ شلجم جو میں نے وائل کیے تھے وہ ڈال دیں گے اس پوائنٹ پہ فلیم کو آپ نے لو رکھنا ہے اور جو بچا تھا وہ دہی اس میں ڈال دیں گے اور اس کی بھی ساتھ بنائی کر دیں گے لو فلیم پہ یہ تینوں کا کمبینیشن بہت اچھا بنتا ہے اب پھر اس کی چھے سے ساتھ میٹ بنای کریں گے اس شلجم ڈال کے یہ دیکھیں کڑائی کی میں نے اچھے سے بنائی کر دی ہے پھر دھائی ڈال کے اب اس پوائنٹ پہ یہ ادھرک جو میں نے کوٹا ہے وہ ڈال دیں گے ایک تی سپون کے قریب ہے ادھرک جو ہے آپ نے کوٹا ہوا ہو جب کٹا ہوا ہو اس کو بند جب کرنے لگے آنڈی کو یہ کڑائی کو میں نے ادھرک جو ہے کوٹا ہوا ہو یا کٹا ہوا ہو اس کو سب سے اینڈ میں ڈال لیں جب آپ فلیم کو بند کر دیں اس کو زیادہ پکانے سے اس کی خشبو ختم ہو جاتی ہے یہ فلیم کو بھی میں نے بند کر دیا ہے اور ادھرک بھی ڈال دیا آپ اس پہ اوپر دنیاں گارنش کر دیں گے یہ تیار ہو گیا ہماری گوشت شلجم اور مٹر کڑائی اب ہم ڈش آڈ کر کے دکھاتے ہیں آپ کو یہ تیار ہے ہماری گوشت شلجم اور مٹر کڑائی یہ سب مسالوں کے بغیر یہ بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے اسی طرح آپ بنا کے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا پہلے زمانے میں تو اتنے مسالیں نہیں ڈالے جاتے تھے اس لئے میں نے یہ دیسی کڑائی آپ کو بنانا سکھائی ہے پہلے زمانے والی اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند ہے تو لائک اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور وہ بھی فری میں کل پھر آزر ہوں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ